بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں مختلف ویڈیوز میں نمبر اپنا ورسپ کا دیتا ہوں جی یہاں پر اس ویڈیو میں بھی آپ کو نمبر اپنا دکھا دیتا ہوں آپ مختلف مسائل کو لے کر بھائی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں حروب ہے نقل کفالے کے متعلق مطلوب ہے یا خروج لگایا ہوا کفیل نے یا اکامہ ایکسپائر ہوا پاکستان آنا چاہتے ہیں پاسپورٹ ایکسپائر ہے کیا کریں پاسپورٹ گم ہو گیا کیا کریں میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں آپ کو اسی کے متعلق بتانے والا ہوں اکامہ گم ہو گیا کیا کریں کہ بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا اکامہ گم ہو گیا بھائی میں نے انہوں کو بتا دیا یہ ایسے نکلے گا ٹھیک ہے تو الحمدللہ جی بہت سے بھائی رابطہ کرتے ہیں ان کو رسپانس میں ملتا ہے خروج کا پیپر چاہیے ہو مطار کا پیپر چاہیے ہو یا کوئی بھی اور پیپر آپ نے نکلوانا ہو مطار کے پیپر کے متعلق میں مختلف ویڈیوز میں بتا چکا ہوں امپورٹڈ چیز ہے یار میں نا ایک چیز کلیر کرنوں کہ یہاں پر میرے پاس پیپر کچھ پڑے ہوئے ہیں یار بات یہ ہے کہ میں اگر اپنے موں سے میہ مٹھو بننے والی بات ہو جاتی ہے اگر یہ بات بولوں لیکن میں یقین کیجئے جو بھائی جانتے ہیں وہ اس چیز سے اگری کریں گے کہ بہت سو کو آپ یقین کیجئے یہ مطار پیپر کے متعلق بتانے والا ہی میں ہوں حالانکہ نکالنا تو وہاں سعودی جوازہ سے یا آپ کا کوئی سعودی ہے تو یہاں اگر جدش میں سے جیل یا ریاض میں بڑی جیل تو وہاں سے نکل جائے گا لیکن بتانے والا اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو متعرف کروانے والا بہت ہو رہے ہیں بھائیوں کو پتہ نہیں تھا ویزا لے لیتے ہیں بیسی میں جاتا ہے مرخل لکھ کر آ جاتا ہے حالانکہ مطار پیپر پہلے نکلوایا ہونا تو اس سے یہ کلیر ہو جاتا ہے میں سعودیہ میں جا سکتا ہوں نہیں جا سکتا یا ممکن کب تک جا سکتا ہوں آپ کا ریکارڈ پورا نکال کر اس پیپر کے سامنے آ جاتا ہے یہ چیز ہوتی ہے تو واتس اپ نمبر یہاں پر آپ کو دکھا رہا ہوں آپ نے کوئی پیپر وغیرہ نکالنا ہو تو وہ سے رابطہ کر سکتے ہیں آج کی جو میں آپ کے ساتھ یہ ٹویٹ شیئر کرنے والا ہوں یہ پردیسیوں کے لیے خاص کار پاکستانیوں کے لیے خاص ویڈیو ہے اس کی وجہ یہ ایکام ایکسپائر ہے تب بھی آپ نے ایکام ایکسپائر ہے پاکستان جانا تب بھی آپ کا حروب ہے آپ کا حروب ہے آپ کے کفیل سیلرین دے رہا ہے آپ کے کفیل آپ کو خروج نہیں لگا رہا ہے آپ نے کمپنی سے بھاگ گئے ہیں یا بدون کفیل کام کر رہے ہیں یا پاسپورٹ ایکسپائر ہے یہ پاسپورٹ گم ہو گیا ہے تمام مسائل کو لے کر آپ ان سے مل سکتے ہیں کن سے یہاں پر آپ کو جو پکچر دکھا رہا ہوں یہ ہے جی کانسلر ٹیم کی مدینہ منورہ میں آمد ابھی ٹائم ٹیم میں بھی سن لیں یہ جو تمام مسائل میں نہیں آپ کو بتائی ہیں آپ ان سے مل سکتے ہیں ایکام ایکسپائر ہو تو پاکستان کیسے جانا ہے حروب ہے پاکستان کیسے جانا ہے حروب کی صورت میں اوٹ پاس بنے گا ایکام ایکسپائر ہوں گے آپ کا پیپر جمع ہو جائے گا چند ماہ لگیں گے اس کے اوپر لیکن وہ آپ کا خروج لگ کیا گا لیگل خروج لگ کیا گا یعنی کہ اس خروج کے تھرو آپ دوبارہ سعودی میں جابج سکیں گے ٹھیک ہے جی ویسے کچھ کیسز ہوتے ہیں جن میں کوئی مشکل بھی بن جاتی ہے لیکن وہ مطار کا پیپر آپ قد میں اپنا نکلوالیں اس سے آپ کا مقام ریکارڈ وغیرہ کیلئے روجتا ہے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے کیا یار بات کریں گے تاریخ کے مطلق نو اور دس دسمبر والے دن بروز جمعہ اور ہفتہ والے دن کی یہ جی مدینہ منورہ میں آمد ہے پاکستان کانسلر ٹیم کی ٹھیک ہے جی جمعہ والے دن کے ٹائم سننے ساڑھے آٹھ بجے سے ساڑھے آرہ بجے تک ہے اور دوپہر دھائی بجے سے شام پانچ بجے تک ہے ٹھیک ہے جی مقام پاکستانی ہاؤس مدینہ منورہ رابطہ نمر یہاں پر دیکھ رکھیں آپ کسی ٹیکسی والے کے بول دیں کہ پاکستانی ہاؤس مدینہ منورہ میں جانا جہاں پر سفار کے ٹیم بیٹھتی ہے بڑی بیلڈنگز ہے پاکستانی حاجی بزارتر وہاں پر ٹھہرائے جاتے ہیں تو آپ کو وہ ٹیکسی والے بھی لے جائے گا آپ کو مدینہ یا ایڈ دو نوہ کہیں بھی آپ رہتے ہیں اپنا کوئی بھی مسئلہ جو میں نے آپ کو بگن کر بتا دی ہیں آپ ان سے ضرور ملیے گا